مار پیٹ اور ہنگامہ ہوا 21 ڈولائی 2022 کو تھانہ ویبھورتی خند چھتر انترگر سمیٹ بیلڈنگ کے پندرابے تل کے ایک ہوتل انپلگڈ کوٹیارڈ سے ایک معاملہ سنگیان میں آیا تھا جس میں دو یوکتیوں کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک آدمی کو مار رہی ہے اس کا ویڈیو وائرل جب ہوا تو ان لوگ نے اس کو سنگیان لیا اور چوکی پرباری جو کنسرن تھے ان کے تحریر پر اسے مقدمہ درش کیا گیا اس میں دونوں یوکتیاں جو تھیں ان کو ان کی پہچان کی گئی کیمرے کے مادہم سے اور اس کے بعد ان دونوں کی ارشنگ کی گئی ہے اور اس میں آگے اگرم بیدک کاربائی کی جا رہی ہے خبر پریاگراہ سے ہے جو ورش پلیس ادھک شک کے نردیشن میں چلایا جاہ رہے ہیں ابھیان کے تحت تھانہ پرباری کے نترت میں پلیس ٹیم دورہ ساتھر لٹیرو کو گرفتار کیا جا رہا ہے جن کے قبجے سے الگ الگ گھٹناوں میں لوٹے گئے تیرے ویبن کمپنیوں کے انڈرویڈ فون لوٹی گئی چین گھٹنا میں پر یوکت چوری کی موٹر سائیکل چوری کا ایک لپٹ آف اور ساتھ اویت دیسی بم برامت کیا گیا پلیس ادھک شک پریاگ راج دوارہ پولیس ٹیم کو تس ہزار نگت پورسکار دیا ہے سیو سیو سیویل لائن صاحب کے نیتری تو مہردرسن میں ایسو پورا مکتی دوارہ ایک اچھے گینگ کو پکڑا ہے جس نے کی کریم لیلسٹی کافی اچھی ہے جو اس میں اجائے ہے جو اس کے لیے گینگ کا لیڈر کہہ سکتے ہیں اس کو پہلے بھی دو بار مہردر کے مقدمے میں گیا ہے کہ انگیسٹر بھی لگا ہوا ہے یہ گینگ کئی بار سڑکوں پہ چلتے ہوئے لوگوں سے موبائل چھی لینا چین سنیچنگ کرنا ان کی جو ہے وہ موڈس سے پرنڈ آئی تھا چار پکڑے گئے ہیں اس میں دو ابھی پکڑے جانے باقی ہیں کبرکن نو سے ہے جہاں گوشالہ میں چار گوونش مرد پائے گئے یہی نہیں گوشالہ پریسر میں گوونشو کے شعو کا کتے نے اچھتے ہوئے دکھے اور گڑھوں کے آس پاس گوونشو کے کنکال بھی پڑے ہوئے تھے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پرشاسنی کا محکمے میں ہڑکم مچ گیا ہے ایڈیو پنچایت یسکرڈ سنگھ کو موقع پر بھیجا وہیں جب ایسکرڈ سنگھ سے میڈیا نے جانکاری لی تو کوئی سنتوز ینک جواب نہیں دیا آج ہم کو سوچنا ملی کہ گوشالہوں میں گاہیں مرتبستہ میں پڑے گیا جب میں گوشالہ میں پہنچا تو وہاں تین گاہیں کری گھڑوں میں دفنائی جا رہی تھی ایک گاہیں مری پڑے تھی کافی دنوں سے اس کی آنکھ تک نہیں تھی اور جو دو گاہیں مرتبستہ میں پڑے گیا تھیں بلکل جیسے بیمار ڈاکٹر صاحب کی لاپروائی کے چلتے ہیں یہاں آئے دن گوشالہوں میں یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے ہم جب بھی کہیں گوشالہوں میں جاتے ہیں تو اکثر یہی استطیت گوشالہوں کی ہے یہاں گوشالہوں کی بہت ہی بری استطیت ہے جب کی ماننی یہ ہوگی جی گوشالہوں کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں گوشالہوں کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی یہاں کے عدکاری گھر جو ہے وہ اتنی لاپروائی ڈاکٹر وغیرہ کیے ہوئے ہیں کہ آئے دن دو چار گوشالہ کپرالی گھر سے ہے جو آئے کہ ہندو محلہ مسلم یوک سے پیار کا اجہہار کر بیٹھی جس کے بعد محلہ نے مسلم ریتی ریواز سے یوک سے شادی کر لی جس کے بعد شادی کے تین مہینے بعد پتی فرار ہو گیا جس کے بعد محلہ نے تھانا پارسی پولیس سے مدد کی گوہار لگائی اور سسرال میں پرویس کرانے کی گوہار لگائی میرے ساتھ لب جیاد دھرم پریورتن دونوں جیسے گھٹنا کاریت کی گئی ہیں جس میں پرشاشن نے پورا صحیح کیا ہے چونکہ جب میرے ساتھ اس طرح سے وہ نام بدل کے ابو آمیر انزاری نام کا آدمی ہے جس نے خود کو امید بتایا تھا جس کے پورے پریوار والے سبھی جانتے تھے اور اس کے بعد کسی نے یہ بتایا نہیں مجھے جب مجھے جلس کی جانکاری ہوئی تو اس نے میرا شاری شوشر بہت کیا تھا پھر اس کے بعد جب میں نے مقدمہ قائم کرانے کی کوشش کی یہیں کورسی تھانے کے اندر تب پولیس تشاشن اور باقی انہوں نے بپکشیوں نے ابو آمیر انزاری اور ان کے پریوار جن ہیں سبھی آئے تھانے میں اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم جو بادے کی مطابعت ہے وہ ہم کرائیں گے ہم تمہاری شادی کرائیں گے اور ہم تمہیں کسی طرح سے کوئی شادیری کیا مانصف تمہارا نہیں کریں گے نہ ہی تمہاری بھاوناوں کو ٹھیس پہنچائیں گے تمہاری جو دھارمک بھاوناے ہیں نہ اس کو ٹھیس پہنچائیں گے لیکن اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سے میرا نکاح کرائیا گیا نہ ہی ہندوستان کے قانون کے مطابعت اس میں میرا کوئی ریسٹریشن کرائیا گیا مجھے ڈیڑھ دو مہنے گھر کے اندر رکھا گیا پھر اس کے بعد مار پیٹ حریسمنٹ کر کے مجھے وہاں سے بھاگا دیا گیا یہ کہہ کے کہ ہم تمہیں نہیں رکھیں گے ہم کٹر رادی مسلمان خبر رہیہ سے ہے جہاں تھانہ دیوست کے موقع پر تھانہ پریسر میں فریادیوں کی سمسیہیں سنی گئی آپ کو بتا دیں سب سے زیادہ شکایتیں راجسو سے سمبند ہیت آئی جس میں تھانہ دھیاکش رام سہائے پٹیل اور اپنے رکشت کے علاوہ اور بڑی سنکھیا میں راجسو ٹیم موجود رہی اور اس دوران بڑی سنکھیا میں آئے لوگوں نے اپنی شکایتیں کی جس میں تھانہ دھیاکش نے چار شکایتوں کا موقع پر ہی نستارڑ کیا اور باقی شکایتوں کے لیے راجسو ٹیم کو جل سے جل نستارڑ کے لیے کہا کاجیباد پولیس نے آج ایک چوری کا کھلا سکی اور پورا مام لگا کاجیباد کے اندرہ پورا پھانے چھتر کا ہے جائے کے گروسری شٹور میں اٹھارہ جولائی کو چوری کی واردات کو انجام دیا گیا ہے اسے گروسری شٹور میں چوری کرنے والوں کو نہیں خود کرانہ سٹور میں کام کرنے والے اور پوروں میں کروچاری نے مل کر یوزنا برائی تھی کرانہ سٹور میں کام کرنے والے راجہ بابو عرف شکرامپال راوت اور راکیش کمار پانڈے نے مل کر چوری کی یوزنا برائی تھی جس میں ان پر مالک نے آرورپ لگایا تھا کہ گروسری شٹور میں لگ بھگ 5-6 لاک کی چوری کی ہوئی تھی پولیسی سے کڑی پوستاش میں راجہ بابو کے سارے راج اگل دیئے اور راجہ بابو اور راکیش کمار پانڈے کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے پینس پرائی سٹور لیمٹیڈ ہے نیتی کھنڈ دو میں جہاں پچھلے رایو بار آبلک سومبار کی راکری میں چوری ہوئی تھی اس چوری پہ ہماری ٹیمیل اگاتار کام کر رہی تھی تو کچھ ساویلانس سے اور کچھ مینومل انٹیلیجنس کے مالگوں سے یہ گیانت ہوا اسی دکان میں پورو میں کام کرنے والے راکیش پانڈے جو وہاں پہلے کیسیر کا کام کرتا تھا اس کے دوارہ راجہ بابو جو وہاں بٹمان میں اسی دکان میں ابھی ڈیلیو بھائی کے روپ میں کام کر رہا ہے اور راجہ بابو کا ایک دوست دینیس تھا جس کی سپرینڈر گاڑی کے مادیم سے راکیش اور دینیس دکان پہ آئے تھے ان کے دوارہ یہ چوری کی گھٹنا تاریت کی گئی ہے دونوں کو گرفتار کر کے چوری میں جو رقم گئی تھی اس کو برامت تک رکھنا تاریت کیا جا رہا ہے خبر ہر دوئی سے ہے جہاں کے باون قسمے میں بیٹے کی چاہت میں ایک پریوار کے ایک کے بعد ایک چھے لڑکیاں ہو گئی جس میں چوکانے والی بات یہ ہے کہ پانچ لڑکیاں گونگیوں اور بہری ہیں جس سے گریب پریوار کا پالن پوشنے وہ علاج کرانے کے چلتے مسئیبت آ گئی ہے سوشنہ پر پہنچی سواز بہاگ کے ٹیم نے موقع پر جاج پڑتال کی پریوار کے گریب ہونے پر سرکاری یوزنہ سے بچیوں کا علاج کرانے کے لئے سواز بہاگ کے ٹیم نے ریپورٹ بھیجی ڈاکٹر کے ٹیم جاج کرنے آئی تھی کیا بتایا آپ ملتار میں ڈاکٹر اکرام آر بی ایس کے باون ٹیم سے ہم کو سوچنا ملی کہ یہ گاؤں میں ایک باون قسمے میں بچے ہیں جن کو جا کے ہم نے ان کا سواز پریچھڑ دیا سواز پریچھڑ میں چھے بچوں میں پانچ بچیاں ایسی پائیں گئیں جو بولنے میں اور سننے میں سچم نہیں تھیں جب اس کی جانچ کے لئے ہمارے احبیچک مہدے کو اوگر کرا دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بیرا نامت جانچ کرانے کے بعد ان کی آگے علاج کی کاروائی کی جائیں خبر علی گھر سے ہے جہاں جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی والی کہاوت سٹیک ثابت ہوئی ہے کیا لینٹر ڈالنے کے دوران ایک بڑا حادثہ ہو گیا لینٹر گرنے کے دوران نالے میں لینٹر سہی تو چودے مزدور گر گیا جس کی فٹس سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی خبر علی گھر سے جہاں جلے میں سب سے زیادہ فیمز مارکٹ میں نگر نگم کی ادھکاریوں کے دوران مہابلی سے اوید کبجے کے نام پر دکانوں کو توڑنے کا کام کیا گیا جس کو لے کر ویپاری ونگر نگم ادھکاریوں میں نوک چھوک بھی ہوئی پورے ماملے پر چھتر ادھکاری نے بتائی کہ اوید اتھکرمڈ ہٹایا جا رہا ہے ویدوکانداروں کے دوارہ ماملے کا کورٹ میں ہونے کا حوالہ دیا گیا اور ہے نگر نگم ادھکاریوں کو کاغج چیک کرا دیئے گئے ہیں پورے ماملے پر کاریوائی کی جا رہی ہے دیکھیں آج نگر نگم دوارہ اوید اتھکرمڈ کے بروت کروائی کی جا رہی ہے ہمیں نیشا مارکٹ کے سامنے ان کے دوارہ ایک انکروچمنٹ بیت استر پر اڑایا جا رہا ہے اس سندر میں کچھ لوگوں کا ویروت پردرشن تھا ان کا کہنا تھا ہے کہ اس پروپورٹی پہ لوگوں نے نیمانی نیالے میں بات دائر کر رکھا ہے ان کے کاغجات کی چیک کیے گئے ان کے طرف سے جو کاغج پرسطوط کیے گئے وہ اے 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 ایم جو ان کے اپرنگر آئیوکت ہے ان کے دوارہ چیک کیا گیا سادھی سائک نگر آئیوکت ہے دوارہ چیک کیا گیا اس میں جو تتھے سامنے ہیں اس کے آدار پہ اس نے ویدی کاروائی ان کے دوارہ کی جا رہی ہے آمیز نیسا کے پاس یہ نگر نیزم کی بھومی تھی یہ پہلے یہاں پہ جھوکی جھوکڑیاں بنی تھی جن کو ہم نے کھالی کرایا تھا دو دن پہلے اور کچھ پکے نرمان تھے جو آگے پانچ سے دکانے بنی تھی ان کو ہم لوگ کھالی کرا رہے ہیں اور اس کے پیچھے والے پیچھے والے جو پیچھے والے جو بکان کا کچھ حصہ تھا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹ رہا ہے اس کا کچھ ترشاہ سا حصہ چار پانچ پھلے کرا ہے اس کو ہم لوگ کھالی کرا رہے ہیں اس کے بعد جو آگے پانچ سے دکانے وہ کھالی کرا رہے ہیں خبر اور رہیہ سے ہیں جہاں پولیس کو سفلتا ملی ہے بھائیں پولیس ادھیکشک چاروں نگا میں ادھیکشک شیچوپال سنگھ کے دشانردیشنور سی او موہن پرتاب سنگھ کے مقبیر کی سوشنہ پر کدر کوٹ تیرہا سے گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا امیٹھی میں ودوہ مہیلا اور اس کی بیٹی اپنے حصے کی سمپتی حاصل کرنے کے لئے در در بھٹک رہی ہیں جہاں پیڑیت کے بجارستت مکان پر نیالے میں اس تھگن کے آدیش کے باوجود عوید روپ سے کبجہ ہے جس کو لے کر مہیلا ایز ڈی امور پولیس تھانے کے چکر لگا رہی ہے بتا دے کتوالی چھیتر کے انترگرد کسبے کے گوری گنج روٹ کا ماملہ ہے لے آتی ہوں کاغج لے آتی ہوں کوئی سنوائی ہی نہیں ہوتا ہے خبرکازی آباد سے ہے جہاں کے بھوپورا گئی گہن بیہار علاقے میں ایک کیمی شاپ میں شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی جس سے آس پاس کے علاقے میں ہڈ کپ بچ گیا اچانک لگی ساگ کی سوچنا فائر بریگیٹ کو دی گئے جس کے بعد فائر بریگیٹ کی کئی گاڑیا موقع پر پہنچے اور بھاری مشکت کے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا دکان میں آگ لگنے سے دکان کے مالک ورندر کولی کے سامنے روجی روٹی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ورندر کولی نے پرشاسن سے مدد کی گوہار لگائی ہے خبر علیگر سے ہے جہاں کار سوار لیکپال کی دو بائیک سواروں سے بھائیانکر بھڑنٹ ہو گئی جس میں بائیک سوار کار کی چھتی گرست ہو گئی وہی دوسری اور دو بائیک سواروں کو بھی کمبھیر چھوٹے آئی ہیں جنہیں موقع پر سوار سکیندو چھرہ لے جائے گیا جہاں ان کی حالت ناجک ہونے کے بعد ڈاکٹروں کے دوارہ انہیں جین میڈیکل ریفر کر دیے گا جہاں دونوں یوک کی حالت کمبھیر بتائی جا رہی ہے جس میں دو پیشنٹ گاہل ہو گئے ہیں جن کی عمر جو ہے بائیس سال اور پچیس سال ہے ان دونوں کو جین میڈیکل کولیج کے لیے سماجوادی پارٹی نے شعپال یادو اور سبحاسپا پرمک کومپرکاش راجبھر کو لے کر ایک بڑا فیصلہ کیا ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے ایک پتر جاری کر کے دونوں نتاؤں کو کہا گیا ہے کہ آپ کو جہاں جہاں سممان ملے وہاں آپ جا سکتے ہیں آپ دونوں آجاد ہیں اسی مددے کو لے کر سماجوادی پارٹی کے پرمکتہ راجبال کشپ نے کیا کچھ کہا ہے سنواتے ہیں دلیت، بنچیت، سوشیت اور سبھی کی لڑائی لڑنے کا کام کرتی ہے اور سماجوادی پارٹی نے ہی راجبھروں کو سممان دینے کا کام کیا ماننی نیتا جی نے بھی آرکھن لاغو کرنے کا کام کیا تھا ماننی اکھلیش یادو جی نے بھی آرکھن لاغو راجبھروں کا کرنے کا کام کیا تھا پانچ سال سے بی جے پی نے ہائی کورٹ میں جباب تک داخل کرنے نہیں گئی جو راجبھروں کی دشمن پارٹی ہے نشادوں کی دشمن پارٹی ہے اور کسپوں کی بندوں کی پرجاپتیوں کی اُس پارٹی سے وہ 22 ریڑی لے رہے ہیں اُس پارٹی سے شبیدھائیں لے رہے ہیں اُس پارٹی کو بوڑ دے رہے ہیں اُتھر پردیش کی خاص خبروں میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی بی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار پرائیم ٹی بی